بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھانے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی چلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سنی آپ کو مل سکیں آج ہی سب سے پیاری آدیس کی طرف چلتے ہیں وظیفے سے پہلے میری شروع سے ہی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آدیس سے شروع کرو تاکہ آپ کے دل میں مخبت اور چاہت ہو نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اگر کسی نے گصے کا گھونٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پیا اس سے بہتر اور عالی کوئی چیز نہیں جو آپ نے پی ہو دیکھیں گصہ آتا بہت ہے لیکن گصہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی اگر ہم سر کر لیتے ہیں تو وہاں بھی ہم رہ نہیں سکتے ہم واپس آئیں گے تو گصہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گصہ پہاڑ کے اوپر تو چڑ جاتے ہیں گصے کے اوپر تو آپ چڑ جاتے ہیں لیکن آپ واپس بھی بیک بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اس چیز کا خیال رکھا کرو اللہ پاک جو لوگ گصہ کرتے ہیں کہ گصہ شیطان کا دوسرا مطلب کے نام ہے شیطان کا بھائی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھیں آپ سوچیں آپ ایک دفعہ یہ سوچا کریں کہ آپ کو گصہ آیا ہے تو یہ صرف شیطان کا تلق ہے اگر گصہ آئے تو وہ وضو کریں تین گھوٹ پانی بھی لیں ٹھیک ہے اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں فوراں گصہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا بس آپ خیال رکھا کریں کسی کے پر گصہ نہیں کرنا چاہئے گصہ میں بہت جو ہے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں اللہ معفید جان تک لوگوں کی جو ہے چلی جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کسی پتہ ہے جس نے مطلب کہ ایک مسلمان کو تکلیف دی اس نے پوری کائنات یعنی پوری خلقت کو تکلیف دی تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا کریں آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں عمل کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا عمل ہے آپ یقین مانیں کہ میں نے جتنے بھی آپ کو عمل بتائے ہیں سب بہت نایاب ہے بہت آل ہے لیکن جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بھی بہت پیارا عمل ہے آج میں آپ کو مطلوب یعنی جس سے آپ پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو چاہت رکھتے ہو اس کے لئے یہ وظیفہ کریں تو بہت زیادہ اچھا ہے میاں بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جائے سکتا ہے اگر کسی کے آپس میں درمیان میں خلیش ہے چگڑا ہے لڑائی ہے تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ اللہ عزمان کریں تو بہت نایاب ہے وظیفہ کیا ایک میں کہتی ہوں قیمتی خزانے کی طرح ہے سب سے پہلے آپ نے لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اللہمہ قلبی صرف یہ لفظ ہیں دیکھیں اب آپ نے لینا ہے اپنا نام اگر لڑکا ہے تو بن لگے گا لڑکی ہے تو بنتے لگے گا دیکھیں اللہمہ قلبی جو ہے اپنا نام اس کے بعد اپنی والدہ کا نام علا خوب علا خوب اور جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس کے دل میں آگ لگانا چاہتے ہیں جس کو اپنی محبت میں مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کے بعد آپ نے بولنا ہے بے قرار شد دوبارہ سن لیں اللہمہ قلبی فلا بن فلا اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنا کتنی دفعہ ہے کم از کم ایک سو سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یقین مانیں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اتنا انسان کے اندر مطلب کہ بیکراری بیچینی کرتا ہے اتنی آگ لگاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے لیکن سب سے پہلے توبہ کے دو نفل پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں تاکہ آپ کا وظیفہ طاقت پکڑے اور دلوں میں محبت پیدا ہو آپ یہ عمل کریں کم از کم تین دن ہی عمل کریں اگر زیادہ دن لگانے ہے زیادہ محبت اجا کر کریں تو پھر سات دن کریں تین سے سات دن تک یہ عمل کریں یقین مانیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے دل تنگ نہ کریں دل پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نا آپ بالکل ریلیکس ہو گئی یہ عمل کریں اور پھر دیکھئے گا یہ عمل کتنا چلتا ہے الحمدللہ اور ایک بات یاد رکھے کہ نجائز اس کا استعمال نہیں کریں پلیز نجائز اس کا استعمال نہ کریں اللہ پاک جو ہے مطلع کہ گناہگاروں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا تو اپنے اچھا طریقے سے میں یہ نہیں کہتی پیار کرنا محبت کرنا یہ چیزیں گناہ ہیں نہیں نہیں ان کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ گناہ ہے ٹھیک ہے اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ